السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرتِ آنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھیں میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی ظالم حاکم یا بادشاہ کا خوف ہے اور نہ ہی شیطان کے تکلیف پہنچانے کا جرد پھر حضرتِ آنس رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا ان کلمات کو نمازِ فجر اور نمازِ مغرب کے بعد پڑھ لیا کرو اللہ تبارک و تعالی تمام آفات سے محفوظ رکھیں گے وہ کلمات یہ ہیں آپ بھی میرے ساتھ ان کلمات کو دور آئیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں اور آپ بھی ہر طرح کے آفات سے محفوظ رہ سکیں بسم اللہ علی نفسی و دینی بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و اعز و اجل و اعظم مما اخاف و احذر عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی و من شر كل شیطان مرید و من شر كل جبار عنید ف ان تولو فقل حس بیاللہ لا الہ اللہ علیه تبکلتو و هو رب العرش العظیم